یہ جانکاری آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ افغانستان میں موجودہ حالات آنے والے دنوں میں کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا کیا اثر ہونے والا ہے ان دیشوں میں جو پاکستان سے لگتے ہیں جو افغانستان سے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے کیونکہ آج کنیکٹڈ ورلڈ میں کوئی حصہ کسی سے اچھوٹا نہیں ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے تین دشمن خونکار ہندوستان کتنا تیار ہم کیوں کہہ رہے ہیں تین دشمن خونکار جرہاں یہاں پر دیکھ لیجے یہ تین دشمن اور ان کی آنچ ہندوستان لگاتار محسوس کر رہا ہے کیا شیز انپنگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں شیز انپنگ ان کے وستاروادی نیتی وہ ہم کو لگاتار پتا ہے اب ادھر دیکھئے باجوا اور عمران یہ جوڑی کیا کر رہی ہے ہندوستان کی طرف کس کا کیا رکھ ہے وہی رکھ ہے جو پاکستان کا ہمیشہ سے رہا بلکہ انہوں نے اس کو بڑھانے والے ثابت ہوئے اور اب ان کی شہ سے کیا ہو رہا ہے شیز انپنگ کی شہ ملی ہوئی ہے تالیبان کو باجوا اور عمران پرتیقش اور پروکش دونوں روپ سے اور پاکستان تو ہمیشہ سے ایک احترام وہاں جو بھی حکمران ہو اس کو ہم سر آنکھوں پر لیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ تالیبان جب وہاں کابز تھا 1996 میں جبکہ وہ پیک پر تھا اگر کوئی ان کا احترام کرتا تھا ان کو ریکنائز کرتا تھا تو وہ سعودی عرب تھا وہ پاکستان تھا اور اگر یہ حالات آنے والے دنوں میں بھی بنتے ہیں تو آپ سمجھ دیجئے کہ ہندوستان کے حساب سے وہ کیا ہونے والا ہے اسی لیے یہ تین دشمن کھونکھار ہندوستان کتنا تیار یہ باتچیت ہم لگتار کر رہے ہیں لیکن چین تالیبان ملیں گے تو بھارت کے لیے چنوٹی بنیں گے اصل میں تالیبان نے اسپسٹ روپ سے کہہ دیا ہے کہ وہ مطر کنسیڈر کرتے ہیں چین کو اور اگر لڑاکوں کو اپنے ہاں نہیں آنے دیں گے اب آپ دیکھئے کہ کیا ہوگا یہاں پر چین تالیبان ملیں گے تو بھارت کے لیے چنوٹی بنیں گے کیا پہلی چنوٹی آتنگواد کی نشت روپ سے بہت بڑی چنوٹی ہے آتنگواد جو جن کو کٹر اسلامک انداز ہی بھاتا ہے وہ اسی کو پروپوگیٹ کریں گے اور وہ پوری دنیا کے لیے اور ہندوستان کے لیے خاص طور سے کیونکہ یہاں پر تو پروکسیمیٹی والی بات ہے یہ بڑا خطرناک ہے افغانستان میں تالیبان کا قبضہ بہت خطرناک ہے اور اس سے دوسری چنوٹی یہ ہے کہ بھارت نے جو وہاں نویش کیا ہے وہاں پر لوگتنطر کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں انفرسٹرکچر کو ایریگیشن کو وہاں پاور کے سیکٹر میں جو کانٹیبیوٹ کیا ہے وہ ساری کا سارا نویش اس کے وہاں کے پارلیمنٹ کو بنانے میں جو بھارت نے یوگدان دیا ہے وہ سارا کا سارا آپ جانتے ہیں کہ وہ خطرے میں پڑ جائے گا تو نہ صرف آتنگوادی چنوٹی آتنگواد ایک چنوٹی ہے وہاں پر بھارت کا جو سٹیک ہے وہ ایک طریقے سے خطرے میں ہے اور چین پاکستان کے پکش میں ہو جائیں گی پرستیتیاں تو کیا ہوگا یہاں پر جمہو کشمیر میں پھر سے آتنگواد سر اٹھا سکتا ہے خطرہ بن سکتا ہے تالیبان سے چین کی دوستی بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہوگی تالیبان کے آتنگکیوں کی مدد لے سکتا ہے چین بھی اور دوسری چنوٹی نیویش کو جھٹکا نیویش کو جھٹکا اس طریقے سے کہ افغانستان میں بھارت کا بائیس سو کروڑ روپے کا نیویش ہے چھ سو کروڑ روپے کا نیویش اس کو گھوشت کیا جا چکا ہے پچھلے سال ہی اس کی گھوشنا ہوئی ہے اور افغانستان میں سب سے زیادہ نیویش کرنے والے دیشوں میں اب چین سوچ رہا ہے کہ اپنی اپنی پریزنس وہاں پر بڑھائے ون بیلٹ ون روڈ کو وہ اب کابل تک لے جانا چاہتا ہے اور اس طریقے سے سی پیک اور اس کو وہاں سے کابل سے جوڑ کر کل ملا کر افغانستان کے خزانے کو چین میں تھکانے لگانا چاہتا ہے لیکن یہ پوری پرستھتیاں ہندوستان کے لحاظ سے ماکول نہیں ہیں کیا کیا جانا چاہیے یا کیا کیا جانا چاہیے تھا اور کیا کیا جانے چاہیے تھا میں جانے سے کیا آج کی ستھیتیاں بدل سکتی ہیں بھارت کے ٹارگٹ تین بھارت کے ٹارگٹ ہیں یہ تین کروڑوں روپائے کے نیویش کی سرکشہ کرنا پاکستان کا مہرانہ بن جائے تالیبان اور تالیبان پھر وہاں کابل ہو کر بھارت کے خلاف کھیل نہ کھیلنے لگے بھارت ویرو دی آتنگ کی سموہوں کو تالیبان کا سمرتھن نہ حاصل ہو اور شاید اسی لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی ایس ڈرون اٹیک میں جس کی نشان دہی ہوئی تھی اس کو فیلحال کابو میں رکھنے کے لیے تالیبان کو کچھ حد تک شاید ignore کیا جا رہا ہے حالانکہ ایکسپرٹس اس بارے میں زیادہ اچھی طریقے سے روشنی ڈال سکیں گے لیکن حالات کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا بن سکتے ہیں اس کو جاننے کے لیے آئی آپ اپنے مہمانوں کو رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے لیفٹینین جنرل شنکر پرساد صاحب کتنی بڑی چنوٹی آپ اس کو مان رہے ہیں چوک کہاں ہوئی یہ بہت بڑی چنوٹی ہے آپ نے صحیح کہا تین دیش اس میں انگولڈ ہیں چائنا پاکستان انڈیا اور ایک اس کے ساتھ ہے تالیبان اب ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لے لیجیے چائنا جس کے بارے میں آپ نے بھی بات کی چائنا اپنے آپ کو ایک بڑا بھاری انٹریس دیکھ رہا ہے اپنا ان افغانستان وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل انٹریسٹ وہاں پہ اس کو وارم وارٹر پورٹس ملیں گے ایران کے ذریعے یا پاکستان کے ذریعے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح سے بیلٹ ان روڈ کو بڑھا سکتا ہے آپ کو معلوم ہوگا چائنیز پولیسی جو ہے وہ جو اتنے پور دیش ہوتے جو اتنے امیر دیش نہیں ہوتے ان کے ہاں پہلے تو وہ پیسے کو انویس کرتا ہے انفرسٹرکچر میں انویس کرتا ہے اور اس کے بعد اسی پیسے کی کو واپس دینے کے لیے اس کو کبزے میں کر لیتا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا پاکستان میں اس نے کس طرح سے پیسے پہلے پیسے انویسٹ کیا اور اس کے بعد کبزے میں کر لیا وہی حرکت وہ سری لنکا میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہی حرکت وہ یہاں افغانستان میں کرے گا پیسہ از اپور کنٹری ان کو دے گا اس کے بعد بیلٹ ان روڈ کرے گا اپنا فائدہ کرے گا اور اس کے بعد وہاں پر ٹریٹ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں نیچرل ریسورسز بہت ہیں اور وہ نیچرل ریسورسز اس کو ایکسپلوائٹ کرے گا چائنا اور اس سے وہ پیسہ کمائے گا جہاں تک پاکستان اور افغانستان کا سوال ہے یہ دونوں دیش کے لیے بڑا خطرناک بن سکتا ہے آپ نے خود ہی کہا ہے ابھی کہ ایلیٹی جیشے محمد پاکستان سے آج کل افغانستان میں حرکت کر رہے ہیں لیکن پاکستان یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہاں سے جو لوگ نیچے آئیں گے یعنی پہلی بات تو ان کے ریفیوڈیز آئیں گے جو کی پاکستان میں آج کل افغانستان پانچ ہزار کے ایک دفعہ خبر آئی تھی exact فگر ہمیں معلوم نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ نورت ہیس میں بھی وہاں سے ریفیوڈیز جا رہے ہیں اب پاکستان کو لانگ ٹرم سوچنا ہے کہ وہ ایک طرف تو ٹالیبان کو استعمال کریں گے انڈیا کے برکے لاب تو پروموٹ فردر ٹیررزم اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ٹالیبان اور پاکستان کے جنتی تنصیبز ہیں اگر وہ مل کے پاکستان کی اگر حرکت میں وہ پولٹکس میں حصہ لینے لگے پاکستان کو برباد کر دیں گے جس طرح سے انہوں نے یہ بہت ایپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں سر لیکن پاکستان تو اس بات سے گریز ہے کیا سر لیفٹنین جنرل شنکر پرساد صاحب آج ہم نے دیکھا کہ وہاں پارلیمنٹ کے سامنے ایک آدمی پسٹول لہراتے ہوئے دکھائی دی رہا تھا پارلیمنٹ کے سامنے تک کہوں جاتے ہیں آتنگوادی حال وہ یہ ہے وہاں کا لیفٹنین جنرل سنجا کلکرنی صاحب میں یہ سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں پھر کہہ دیتا ہے وہ کہ ہم آتنگواد کے سب سے زیادہ ستائے ہوئے تو خود ہیں اس طرح سے تالیبان کو اگر پرسٹرے اور بڑھاوہ دینے کے لیے وہ اپنے زمین سے ان کو وہاں پر اپنے ہاں ٹریننگ دے رہا ہے وہاں کے لڑاکوں کو اور جیس کو بھیج رہا ہے لسکر تیبہ کو کہ جاؤ تالیبانیوں کے ساتھ لڑو بات ایسی ہے کہ افغانستان جو ہے ہمیشہ کہتا گیا ہے کہ یہ گریویار جب انپائر ہے اور پاکستان جو بھر تالیبان اور بیٹ تالیبان کی جو بات کرتا ہے پاکستان نے ہی تالیبان کو پیار کر کے رکھا ہے اس امید سے کہ شاید اس دیت سے پاکستان بات کو بھول گیا کہ وہی تالیبان اور جو افغانستان کو اپنے کل رول کرے گا جتنے جہادیس پاکستان میں ہیں پاکستان خود خطر میں پڑ جائے گا یہی نہیں جسے پاکستان نے پورے مل اور پورے وشک کو مورک بنانے کر دیکھا اور اپنے آپ کو سوچا کہ ہم افغانستان میں جا کے راج کریں گے اتنا آسان نہیں افغانستان کے برٹن کو روشیا کو امریکن سب کو اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک دمبنا ہے جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے پاکستان کوشتا ہے کہ وہ کس طریقے سے افغانستان کو رول کر سکتا ہے کی جو سوچ رہا ہے بار بار کہ پاکستان جو اس کا دوست ہے اس کے کارن وہ افغانستان کے اندر جائے گا لیکن اس کو ڈر ہے کہ کہ تالیبان جو ہے سنکھیان کومنس کی طرف نہ جائے اس کو پریشانی اور ہو جائے یہی نہیں رشیا جو ہے لیکن سر کیا چین نزدیک آ رہا ہے وہ بھی افغانستان کی بات ہے سر کیا چین بھی اگر تالیبان یہ کہہ بھی رہا ہے کہ وہ مطر ہیں اور ہم ان کو یہاں آنے دیں گے اور اپنے یہاں وکاس کے کاموں میں ان کی مدد لیں گے چین اس کو کس طریقے سے لے رہا ہوگا اگلی بار جب آپ کے پاس آؤں گا تو یہ سمجھوں گا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار